سلام علیکم دوستوں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں 29 جون 1326 اورحان غازی اور نیلوفر ہاتون کے بیٹے اور عثمان غازی کے پوتے مراد حد ویندیگر مراد اول برسہ میں پیدا ہوئے مراد اول گول چہرہ اور بڑی ناک والا لمبا آدمی تھا اس کا جسم ازلاتی تھا وہ ایک خاص قسم کی توپی پہنتے تھے وہ سادہ لباس زیب تن کرتا تھا اور اسے سرخ اور سفید کا پراپسہ مٹھا انہوں نے اپنی پہلی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی اس کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے برسہ مدارس میں شرکت کی اور وہ سائنسدانوں، ماہرین الہیات اور فنکاروں کے ساتھ رہنے لگے مراد میں نرم مزاج اور پرسکون آدمی تھا انہوں نے سائنسدانوں اور فنکاروں کی طریف کی وہ غریبوں اور بے گھروں پر مہربان تھا وہ ایک باصلاحیت سپاہی اور سیاستدان تھے اس نے پوری زندگی بہت سختی سے منصوبہ بندی اور پروگرام پر عمل کیا اگرچہ بازن تیچرش کی طرف سے اسے کافر اور مسیح کا دشمن سمجھا جاتا تھا لیکن اس نے ان لوگوں سے محبت اور احترام حاصل کیا جو اس نے فتح کیا تھے کیونکہ اس نے ان پر کبھی ظلم نہیں کیا مراد اول کو مراد ایدی ویندگر کہا جانے لگا مراد کے دور حکومت میں اناتولیے اور برکان میں عثمانیوں کی تیزی سے توسی اور ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت اور انتظامیہ کی نئی شکلوں کا ظہور دیکھنے میں آیا مراد کی فوجی طاقت کی بصیرت ان کے دو نمائیہ کا نامے تھے اس نے اپنے پیشروے کی توسی پسندانہ حکمت عملی کو برقرار رکھا کامیاب آپریشنز کیا جس سے عثمانی علاقے میں اضافہ ہوا اس کی للائیوں کو حکمت عملی کی مہارت کے ساتھ ساتھ جغرافیائی سیاسی حرکیات کے مکمل علم سے ممتاز کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں بڑی جیت اور علاقائی فوائد حاصل ہوئے انہوں نے حکمرانی کو مستحکم کیا تبدیلیوں کو اپناتے ہوئے وسیع ترسوبوں میں مؤثر حکمرانی کو یقینی بنایا مراد نے فوجی دھانچے خاص طور پر ایلیت جنیس راکور کی تشکیل پر زور دیا انہوں نے اس تحکام کو فروغ دینے کے لیے انصاف اور قانون کی حکمرانی کو ترجی دی جنیس راکور پیادہ فوجیوں کی ایک ایلیت کور اس کی کمان میں مزید پھیل گئی اور عثمانی فوجی طاقت کا سم بنیاد بن گئی ایک ہزار تین سو نواسی میں کوشوہ کی لڑائی میں جب اس نے اکنی افوائز کی قیادت کی تو اس کے زندگی افسوسناک طور پر مختصر ہو گئے یہ لڑائی عثمانیوں کے لیے بہت بڑی فتح تھی لیکن اس میں مراد کی جان بھی گئی میدان جنگ میں اس کی موت نے ذاتی طور پر اپنے فوجیوں کی قیادت کرنے کے لیے اس کی لگن کو ظاہر کیا جس سے ایک جنگجو سلطان کے طور پر اس کی ساکھ کو تقویت ملے مراد اول کا اثر سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی ترقی اور استحکام میں ایک اہم کردار کے طور پر رہتا ہے اس کی فوجی فتوحات کے انتظامی اصلاحات نے سلطنت کی مسلسل توسی کی رہموار کی اور چودہ اور صدی کے آخر میں ایک اہم علاقائی طاقت کے طور پر اس کی جگہ کو مستحکم کیا اس کے مرکزی حکومتی بھانچے کو اس کے جانشینوں کے ذریعے بہتر بنایا جائے گا اور وہ آنے والی صدیوں کے لیے عثمانی طاقت کا ایک امتیازی انصر بن گئے موسیقی